دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کھرے کی جوس کی ریسیپی یہ ہمارے لئے میدے کے لئے بھی بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے لئے بھی بہتی تھنڈا اور ویٹامین سے بھرا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو اگر جوس نہیں بنانا آتا تو ہمارے آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے کھرے کا بہتی مزدار اور ہنڈیڈ پرسن جو ہے نا ذائقے سے بھرا ہوا یہ جوس آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں مکھن کس طرح اوپر جو انا آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کے موں میں ابھی سا ہی پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لے ہو ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیتا کہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے موصل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو پہلے ہم نے دو عدد کھیرے کے لے لیے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب ہم نے اچھی طرح سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ سے آپ نے بھی اسی طریقے سے جو انا کھیرے کی کٹنگ کر لینی ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اگر آپ نے کھیرے کا اچھلکہ اتار کے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو جیسے آپ کا دل کرے آپ اس طریقے سے بھی اس کی کٹنگ جو انا کر سکتے ہیں تو دوستو ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھے اسی تھوٹے چھوٹے پیسز میں جو انا اس کی کٹنگ کر لی ہے بہت ہی جبردستی کٹنگ لگ رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اب میں ماشاء اللہ اور اگر آپ نے کھاتفم سے زیادہ تک در چنگ لگ رہ لگ Или کو ہم نے لم Persian د bang طاori کistersکے لگ کر سکتے que اس اور ہر directed کٹنگ لگ کر الخاص راکھے چھوٹے پیسز میں جس ہم نے دور صculosis دور نیا اسی طرف قسم جیلنہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد دو سے تین ٹی سپون زیادہ کzubی رکبر کی �بار پاً بتائی گے اور گردستو بتائیں شور ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا جوس جوہنہ بن رہا ہے بہت مزدار سا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ نے بھی اسی طریقے سے جو ریسیب کو فالو کریں گے تو ہنٹریڈ پرسن لیاپ کے ریسیبی جوہنہ ماشاءاللہ سے ایسی بن گے کہ آپ انگلیا چرت رہ جائیں گے اور جوہنہ ریسیبی دیوانے ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارا کھری گا جوس جوہنہ بن کے تیار ہو چکا ہے آئیے تو آپ کو فائنلی لک چیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو دیکھیں مکھن کس طرح سے جو اوپر آ چکا ہے آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ اسی مکھن کو اسی طریقے سے کھا جائیں کہ پتہ بھی نہ چلے یہ دیکھیں تو ماشاء اللہ سے مکھن اور طاقت سے بھرپور جو انا ہمارا کھیرے کا جوس تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں منٹوں میں بننے والا یہ جوس ہے دوستو گرمیوں میں بھی آپ کے اندر جو ایسی چلا دے گا اتنا جو اینا یہ تھنڈا جوس ہے تو ایک دوستو آج ہم آپ کے لئے لکھیں ہیں کیلے کے جوس کی ریسیوی اور جس کو ہم نے بنانا ہے بغیر دودھ کے اور یہ ریسیوی اتنی مزدار بنیں گے کہ آپ جو اینا اپنے دوستوں کے تھا یہ اس ریسیوی کو شیئر کریں گے تو دوستو ریسیوی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بھی ساتھی بیلا ایکن کو بھی پریس کر دی آئیہ تو اسے بھی شروع کرتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہنے پانچ سے چھ ادس کیلے کے لیے لیں ہیں اور یہ کھانے میں بہت یا میٹھے ہیں اب ہم نے ان کا دوسلو اچھی طرence چھلکہ اتا لینا ہے ماشاءاللہ سے ہنے چھلکہ اتا لیا ہے بالکل ہی تو دوستو آپ نے بھی اسی طرح سے ان کا چھلک جو انا کیلے کا اتا لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو جوtense بیٹھ سے کٹ کر لینا ہے آپ نے بھی دیکھئے اسی طریقہ جو نا اس کی ایک بار کاٹنگ ہے نے چھوٹے چھوٹے پچیس میں اس کے بعد دستہ ہم نے اس کو جوسر مشن میں جو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں مشہ اللہ سے آپ نے بھی اسی طریقے سے جونما جوسر مہنس میں اس کو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا میں اس میں تھوڑا سا پانی کریں گے پانی کو اپنے حساب سی ایڈ کر دیں گے جتنے آپ کے لے گا جوس بنانا جائیں گے اتنا ہی آپ ای پانی ایڑ کرے گا اس کے بعد دو سے تین ٹی سپن دو سو اس میں چینی کا ایڑ کریں گے اور ون سے ٹو ٹی سپن ہم یہاں پہ دو سو شربت کا جو اینا جامشن وہ اس میں ایڑ کریں گے اس کے بعد دو سو ہم نے اس کے ڈھک کے اس کو مشن کو جو اینا آن کر لینا ہے یہ دیکھیں دو سو ماشاءاللہ سے ہمارے کلے کا جوس جو اینا بہت ہی جبردہ صاحب بن کر آئے تو دو سو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ نے بھی اسی تیری کسی جو اینا جوس کو جو اینا بنانا ہے بلکل ہی بہت ہی آسان اور ذائقہ دار مزیدار جو اینا ہمارا کلے کا جوس بن کے تیار ہوگا تو دو سو ماشاءاللہ سے دیکھیں فائنلی ہمارا کلے کا جوس جو اینا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے دودھ میں جو اینا کلے کا جوس بنایا ہوا ہے تو دو سو ماشاءاللہ سے دیکھیں پانی سے بھی ہم نے بہت ہی ذائقہ دار مزیدار اور یہ کلے کی جوز کی ریسیبی بنا کے سب کو اپنا دیوانہ بنا دے تو دوستو ایک بار یہ ریسیبی ٹرائی ضرور کرے گا اور ہمیں کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا آپ کو یہ ریسیبی کیسے لگی تو دوستو جب بھی آپ کا کلے کا جوز بنانے کا دل کرے تو آپ ہماری یہ ریسیبی ٹرائی کر سکتے ہیں اور خود بھی پیئیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوگی